اے سنیوں مبارک ہو آپ کو اللہ رب العزت نے ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی صاحب کی صورت میں ایک عظیم نعمت ہمیں عطا فرمائی ہے جتنا شکر ادا کریں کم ہے آپ اس کو محسوس بھی نہ کریں کہ اس وقت آل سنت و جماعت میں سب سے بڑا عالم ڈاکٹر اشرف آصف جلالی صاحب ہے یہ میں نہیں کہہ رہا ان کے اساتذہ بھی موجود ہیں ہو سکتا ہے علمی طور پر ان سے بھی کوئی بڑا موجود ہو پر میں یہ ضرور کہوں گا کہنے پر میرا دل مجھے مجبور کر رہا ہے اس دور میں آل سنت و جماعت کی نمائندگی کا جو حق انہوں نے ادا کر دیا ہے وہ شاہد اور کسی نے نہ ادا کیا ہو کام کے حوالے سے ان کی خدمات بے مثال ہیں تھوڑی سی عمر میں اس قدر محنت اتنی جد و جہود ملک بھر میں بیرون ملک آپ کے خطابات اور خطبات کی صورت میں آپ کی تصانیف اور رسائل کی صورت میں جتنی رہنمائی عالم اسلام کو مہیا ہوئی ہے وہ ایک منفرد مثال ہے اللہ رب العزت ان کے عزائم میں میں کبھی ان کو مبارک بات دوں تو میں یوں کہا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ آپ کی فتوحات میں اور زیادہ برکتیں عطا فرمائے ڈاکٹر صاحب اکیلے نہیں الحمدللہ عاشقان رسول کی پوری قوت ان کی پشت پناہ ہے یہ روحانی شخصیات یہ مشایخ اکرام کی روحانی قوت ان کے ساتھ ہے اور علماء اکرام کی پوری ٹیم ان کے ساتھ ہے بلکہ پورے مسلمانان عالم مسلمان کہتے ہیں اس کو ہیں جو عاشق رسول ہو پوری دنیا کے مسلمان ڈاکٹر صاحب کے ہم نواہ ہیں اور ان کے پشت پناہ ہیں میں ایک تفعہ پھر عرض کروں گا یہ جو کچھ ڈاکٹر صاحب کو سعادتیں نصیب ہوئی ہیں یہ محض اللہ کا فضل و کرم ہے ذالک فضل اللہ یوتیہ مئی شاہ ان کے اساتذہ اور ان کے بیر و مرشد کی دعا ہے یہ سعادت وزور بازو نیست تانہ بخشت خدا بخشندہ میری دل کی دعا ہے اللہ تعالیٰ ڈاکٹر صاحب کو اور ان کی سرپرستی میں ادارہ سرات مستقیم کی فتوحات کو نہ صرف تا قیامت جاری رکھے بلکہ ان میں اور زیادہ قوت عطا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین